سابق وفاقی وزیر فواد چودری پھر گرفتار اسلامباد پولیس کے حلکار ساتھ لے گئے بھائی اور اہلیہ کی تصدیق کہا فواد چودری کو کہا منتقل کیا گیا کچھ نہیں معلوم گرفتاری کی وجوہات بھی نہیں بتائی گئیں کرپشن کے الزام میں گرفتار اسد قیسر کا جوڈیشل ریمان منظور عدالت کا جوڈیشل لوک اپ میں رکھنے کا حکم انٹی کرپشن کو ایک ہفتے کے اندر قانونی کاروائی مکمل کرنے کی ہدایت سیکیورٹی فورسز کا بروقت ایکشن پی ایف ٹریننگ ائر بیس میہوالی پر حملہ ناکام بنا دیا کامبنگ اینڈ کلیرنس آپریشن میں نو دہشت گرد حلق حملے میں فانکشنل آپریشنل اساسوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا صرف تین غیر آپریشنل تیارے متاثر ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق مسلح فاج چوکس ہیں آپریشن کا فوری اور پیشہ ورانہ اختتام دشمنوں کے لیے واضح پیغام ہے کہ پاک فاج کسی بھی خطرے سے نمٹنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں ملکی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا وزیراعظم کا میاوالی بیس پر حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو سلام کہا بزدلانہ حملے کو ناکام بنا کر سیکیورٹی فورسز نے ایک بار پھر صلاحیتوں کا لوہا منوایا دہشت گردی کی حالیہ لہر ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی سازش ہے تمام ادارے یک جان ہو کر خون کے آخری قطرے تک ملک کا دفاع کریں گے نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کا اعلان کہا ڈیرہ اسماعیل خان پسنی اور میاوالی میں حملہ آوروں کے نام الگ ضرور ہوں گے مگر حقیقت میں پسے پردہ دشمنی کی ہے انسانیت سے ناش نا اسرائیل دہشت گردی سے باز نہ آیا غزہ میں اسکولوں اور اسپتالوں پر خوفناک بمباری زخمیوں کو لے جانے والی ایمبولنسز پر بھی آگ برسا ڈالی الشفاہ اسپتال کی گیٹ پر فضائی حملہ پندرہ فلسطینی شہید آقوام متحدہ کے اسکول پر بمباری سے بیس فلسطینی جانوں سے گئے شہدہ کی تعداد نو ہزار دو سو ستائیس ہو گئی بتیس ہزار سزائی زخمی ظالم فوج نے مہاجرین کے قافلوں کو بھی نہ بخشا آقوام متحدہ کی مزید فلسطینیوں کو پناہ فرام کرنے سے معزد حماس نے اسرائیلی فوج کو تگنی کا ناچ نچا دیا غزہ میں گھسنے والے فوجیوں پر تابر توڑ حملے اسرائیلی ٹینکوں پر مجاہدین کا دھاوا چھے ٹینک اور نو بکتر بن گاڑیاں تبا بیت الہنون کی گلیوں میں شدید جھڑپیں درجنوں اسرائیلی فوجی حلاق لبنان سے بھی اسرائیلی چوکیوں پر راکٹ حملوں میں تیزی نپال میں چھے اشاریہ چار شدت کے زلزلے سے تباہی ایک سو اٹھائیس افراد حلاق ایک سو چالیس زخمی متعدد مکانات اور عمارت منحدم نئی دلی اور چین میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے پاکستان کا قیمتی جانو اور املاک کے نقصان پر اظہار افسوس ہر ممکن تاب ان کی پیش کش لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار آلودگی میں پہلے نمبر پر موجود فضائی آلودگی پھیلانے والی فیکٹریز کے خلاف محکمہ محولیات کی کاروائیاں چودہ فیکٹریز نسیل دس کے خلاف مقدمہ درج پانچ کو نوٹس جاری دس روز میں فضائی آلودگی کا باعث بننے والی پانچ ہزار گاڑیاں تھانوں میں بن دس ہزار سے زائد گاڑیاں کو جرمانے اور دو اور ڈائی میچ میں نیوزلینڈ کی پاکستان کے خلاف جارہانہ بیٹنگ رویندرہ کی سینچری کپتان کین ویلیمسن پچیان ویرنز بنا پائے کونوے پینتی سنز بنا کر حسن علی کا شکار بنے شاہینوں کو نوک آؤٹ راؤنڈ تک رسائی کیلئے بقیہ میچز میں جیت درکار دوسروں پر بھی دارو مدار